اب زبان کے گلت استعمالوں میں سے بھی دیکھتے آتے ہیں ساتھ ساتھ میں گلت استعمالوں میں سے ایک بترین قسم کا گلت استعمال اور وہ تب ہوتا ہے جب دین کے مطالق کوئی گلت بات اپنی زبان سے کہتا ہے اب دین کے مطالق کیا کیا گلت باتیں کہہ سکتا ہے اگر کوئی شخص دین کی کوئی بات کا مزاق اڑا رہا ہے تو یہ تو کفر ہے واضح قرآن کی آیت ہے اس مطالق یا کوئی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی جھوٹ بولا صحیح بخاری کی حدیث ہے جل چار حدیث نمبر سک سک سیون کتاب اللہ حدیث الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدن فلیتبوہ مقدہ من النار جو میرے نام میں جان بوچ کر جھوٹ منصوب کرے گا وہ اپنے لئے جہنم کی آنگ میں جگہ بنا لے گا مقعد جگہ کہاں پر جہنم کی آگ میں کیا کیا اس نے جھوٹ کہا کس کے نام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کون لوگ کرتے ہیں یہ گناہ چوڑ لوگ کرتے ہیں ڈاکو لوگ کرتے ہیں یہ گناہ نہیں کئی بار ایسے خیر خواہ کرتے ہیں کئی بار گلت قسم کے لوگ بھی کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی بات بیان کر رہے ہیں اور ان کو یہ چیز پتا نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بات ہے یا ہو سکتا ہے کوئی جان بجھ کر جھوٹ بیان کر رہا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے جھوٹے ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے جو بھی سنتا ہے بیان کر دے جو بھی سنے بیان کر دے کافی ہے سفیشنٹ ہے یہی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا انسان ہے تو ہم یہ بات کا خیال لکھیں کہ دین کی بات جو بول رہا ہے نا پروف کے ساتھ بلیں گے قرآن کی بات ہے تو قرآن کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو چیک کریں گے کہ سچ مچ ہے یا نہیں کیونکہ کئی بار کئی باتیں بیان کی جاتی جو سچ مچ نہیں ہوتی تو ہم ایسا نہیں کریں گے صحیح بات بیان کریں گے اور میرے بھائی وی بہنیں ایک اور چیز جو دین کی بات ہو رہی ہے سنن ابودعوت کی حدیث ہے صحیح سنت سے آتی ہے من افتی بغیر علم کان اثمه علا من افتاہو جو بغیر علم کے فتوہ دے اس کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہے بغیر علم کے کسی نے بول دیا ہاں ہاں جائز ہے یہ کر سکتے ہیں کیا ہاں جائز ہے نہیں یہ ناجائز ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کان اثمه علا من افتاہو اس کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا